یا ولی الاسر امام زمان علیہ الصلاة والسلام ساڑھی نوکری حضری اپنی بارگاچ منظور و قبول فرماؤں یا ولی مادر گلچی میرے اشعار کے گلچ انتے ہیں ماں دی محبت ہوں دیئے حسین دی مودت ہوں دیئے مودت کے تقاضے یہ ہیں کہ ماں کی محبت کو مودت پر قربان کر دیا جائے وہ نمونہ ہے وہ جڑا مالکہ نے فرمایا نا اپنے غم کو ہمارے غم پر قربان کر دیا تاں پھر مودت دی تقاضے پوری ہوں دینا اور میں داد دیاں گا اس بچے نا گیرے یہ اس گلنہ کی تھی ہیں میں سیدوں کے دعا پہ دینا کی ادا صلح امام حسین دینا حسین تی اللہ دی زرف دا مالک ہے کیا امام حسین نو اگل پہ شنر نہیں ماں نو تے باپ نو ربا کہے گے جناب رب ارحم ہما کما ربا یعنی صغیرہ انہاں کہی رب کیوں ہاں کیا گیا کہ میں کہا جی رب دا ماں باپ نا لگے نا رب لفظ ادا ما نہ ہو رے مولا علی نا لگے ادا ما نہ ہو رے اللہ نا لگے ادا ما نہ ہو رے ماں باپ وہ رب ہیں جو اولاد کو پالتے ہیں علی وہ رب ہے جو کائنات کو پالتا ہے اللہ وہ رب ہے جو علی کو بھی پالتا ہے ایج ایڑی مجلس ہو رہی ہے میں اس بچے واسطے گلہ کرنا گئے ہوں اید وچھ اللہ دی رضا شامل تُسری سُن دے پہے ہو مجلس ہیچ اللہ دی اللہ چاہتا ہے کہ مجلس ہو پھر اللہ دی رضا میں جسی ڈکا کمیں پا سکتے ہیں وہ میں ساڑھا سارا گاری مار جائے وہ پیادا نہیں شعور بھی امام حسین دی مجلس تی اللہ دا کام میں تی اللہ دے کام میں جسی رکابٹ کمیں پیدا کریے انہیں لفظہ نہ لکے میں قرآن دی حید پڑھ دینا سورہ بکرہ چلنا فرمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے تو بے نیازوں کے گل تیرے واسطے میں کرنی منزلہ دی اللہ فرما رہے کم میری مخلوق چھے جڑا میں اللہ نو سونا جی کرز دے وے خالق مخلوق کو کرز مانگ رہے ہیں انہوں نے دا ہو رہے ہیں نا میرے پنجویں امام چھویں امام کو پچھے گیا اللہ کون سا کرز مانگ رہا ہے فرمایا میرے دادے حسین کی مجلس کروا فرمایا میرے دادے حسین کی مجلس کروا اللہ تمہارا مکروض ہو جائے گا انہوں نے جتنے بھی بندے بیٹھے ہو گل سنے ہیں میری اگلی گل کرا جو مکروض ہوتا ہے نا وہ ممنون بھی ہوتا ہے جو ممنون ہوتا ہے وہ مشکور بھی ہوتا ہے میرے اللہ احتمام مجلس حسین کی وجہ سے جب مقروض ہو کے ممنون و مشکور ہو جائے گا پھر بدلے میں کرے گا کیا اللہ فرمایا غفورا شکورا بخشوں گا بھی اور شکریہ بھی ادا کریں ماشاء اللہ ماشاء اللہ مولا اینا برامد جو اور سلامت رکھیں مائی رد درجات اگی بلاندنے کیونکہ مم ماتا اللہ حبِ آلِ محمد ماتا مغفورا پاک نبی دی حدیثے جو ہماری محبت میں مرے وہ بخشا ہوا ہے ترلیاں دی لوڑ ہی نہیں رہا دیں جنت واسطے ایسی نہیں منیا حضرت ابو طالب دیا پترنو شعور صاحب علی تے علی دے پترنو قرآن دی قسم جنت واسطے نہیں منیا یہ لالچے علی تے علی دے پترنو نہ منیے بندہ بندے دا پتر ہی نہیں رہا جنتی غرض طلبو کرے جڑا جنت وچنا ہوئے جنتی نہیں دنیا ہے یا قائد کے تصرف کا تماشا میشر اسے کہتے ہیں جو عادل کی گلی ہے دوزختو ہے من کنتو کے منکر کا محلہ اور جنت وہ جزیرہ ہے جہاں ذکرِ علی نہیں کسے کیتا ترجمہ جنت دا استلائی مانا بہت بڑے داکر مولادے میرا پتر نصر عباس رکن علامہ مہدی عباس صاحب اگلے دن دوہاں مجلس پڑی یہ تو میں وچ بیٹھا کیا مجلس آئی اور کیا عرفان پڑے ہیں مولی صاحب ہوتے بچہ پھر رک گیا اپنے کمال ہیں رکو نہ لیندہ ایک نائی بکھر ہیں جنت آمان ہی نہیں کیتا گیا شعور جی تُسی امام حسین درزاکر ہو کے شعور دی تو مندلتے ہو تُسی اسم با مسمع شعور اسی شعور کو بلایت علی کہتے ہیں جیڑا مرنی نگدہ پھر دن اسم آئی فہم سونا اور سمجھ جنت کسے کہتے ہیں عیدہ سوادی مجمع میں لاب گیا سویلس میں تُسی اپنے اپنے تھوڑا کیوں پیا دیو میں عرف پیا کر دا تھا گلچی میرے اشعار کے گل چنتے ہیں سن سن کے بس ہدھ شوق وہ سر دھنتے ہیں جب مجمع کم سے ہوتا ہوں پریشان فرماتے ہیں شبیر کے ہم سنتے ہیں جنت جنت کسے کہتے ہیں محمد ام آل محمد اسری بیدوں پر پڑو بیس علوات پر شلے کر دیا لے محمد ام آل محمد زبان ہوئی چنگی ہوں دی جیڑی پاکہ دی زبان دا صدقہ درود اچھ بولے یہ جی ہے نہیں جنت کسے کہتے ہیں جہاں راحت ملے جہاں سکون ملے اور جہاں چین ملے چین کہاں ملے جہاں ذکر حسین ملے پوری کائنات اچھ کملا ماج جملہ پڑھا لگا اکو امیر المومنینے جدہ اللہ نے نام علی رکھے اکو امیر المومنینے امام حسن علیہ السلام سرکار انہوں نے اکمان دیا کیا یا امیر المومنین فرمائیے لفظ واپس لو یہ لفظ امیر المومنین صرف میرے بابا علی کے لیے بنا ہے ہمارے ماننے کو کچھ میار ہے کانے پلنوں سے نہیں منتے جب ہم امام حسن کو امیر المومنین نہیں منتے کانے ہیں نا منتے ہیں کانا تے بکرا قربانی تے نہیں لگتا کدی کانا امیر المومنین بھی ہوئے تھے امیر المومنین اسے کہتے ہیں جس کے بچوں کی کم از کم جاگیر جنت ہو کیوں کی بلا حسن تو حسین وہ جوان ہیں جو جوان آنے جنت کے سردار ہیں سرداری جوان آنے جنت دی علی بادشادیاں پتران کولے یہ دہ مطلب ہے جنت میں جو بھی جائے گا وہ حسن حسین کی ریت بن کے جائے گا تے حسن تے حسین دی ریت بننا ہوئے تے بندے نو رائے ویڈو چلا بنا چاہید ہے کہ امام حسین دی مجلس سے چلا بنا چاہید ہے تو لہذا میرے دوستو مذہبہ دی چار دیواری فرقیاں دی چار دیواری تروڑ کے اس حسن دی مجلس سے جیڑا کدی لا الہ الا اللہ تے بے جاند ہے کدی محمد رسول اللہ تے بے جاند ہے لا الہ الا اللہ تے محمد رسول اللہ یہ کلمہ ہے یہ صلی اللہ کے کندوں پر لکھا ہوا ہے صلی اللہ کے کندوں پر کلمہ ہے بلکہ کلمے کے وجود کے کندوں پر لفظوں کا کلمہ ہے اوپر بھی وجود کے کلمے بیٹھیں ایک حسن ہے ایک حسین ہے جو صلی اللہ کے کندوں پر بیٹھیں وہ رضی اللہ نہیں ہوتے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں نعرہ نعرہ وہ تھے تو بڑا جب پھر پاکے پھر ملنا ہے نعرہ کیوں نے مرانا ہے چادر لا خدا دنائی سانو پاڑا پہ الگ دائی سوچ مت دیر نہ کر مجلس شبیر میں آن لب شعور تو آپ ذاکریں یہ چار بسریں میں سنے سانو شوکت رضا شوکت کھو پتہ نہیں وہ صاحب لکھے نا وہ لکھے بھی پڑھ لیں دیں لیکنو دیکھ ستر سی اپیر اور نا صدی کی تھی میں ٹیکنیکلی تھا پیر کلیم ہو رہا یہ ٹیکنیکلی تھا عورتیں تن ربائی حجمس انجل ربائی من جا کے پڑھ دیں سوچ مت دیر نہ کر مجلس شبیر میں آ تاکہ حتماً تجھے زہرہ کی دعا مل جائے وہ تلکیسی ہو سکے تجھے نا مجلس چاوے تھی حتماً ہوندہ ہے سوچ مت دیر نہ کر مجلس شبیر میں آ تاکہ حتماً تجھے زہرہ کی دعا مل جائے فاطمہ کہتے ہیں اس صاحبت العصمت کو جس کی چادر سے محمد کو شیف آمد آ جاؤ بچے آ جاؤ اچھا جو گلی ویچ بندے کھڑو سے نا شعور اوہ ساڑے اپنے ہی نیا کی بجائے ہانییں روٹییں تو نائی ہندھائے ہوگی یا تو نائی تھی ہاں بندے سلوات پڑو سلکار آو جی بسم اللہ مولا علی اللہ السلام دی بہت کمال ہو گیا ہے جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے ڈیرہوں نہیں چلتا جس وجہ ڈیرہ دار نہ ہوئے مجلس نہیں چل دی جے پائنٹن پاک نہ ہون مگر جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے بچے نعرہ حیدری جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے جس کو دربار آگے آگے جی آگے 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 نعرہ حسینی آگے آگے ایجنا میک ہوندہ ہے ایس سپیکر دا مو ہوندہ ہے ایس مو لوں اپنے مو دے قریب کرلو مگر جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے جنت سے بھی حسین ہے بستی حسین کی سوئی ہے اس کی گود میں ہستی حسین کی موسی نظیم اتنا ہے یہ کائنات میں چھائی ہے کردگار پہ بستی حسین کی جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے جس کو ایک آلہ ہے شعورنا کلیاں بڑا کلاسیکل کسیدہ پڑے ہیں اور بڑا اس نے ٹیمپو نو تیر ردم نو بحال رکھے ہیں ویسے بھی سورنو حرام ہو سیاں کہ جیدے کو لگی نہیں جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے انہیں حد نہیں شعورو مسیطی ویچ مولوی بانکس ریلیس انہیں امام کوٹ کسیدہ پہ سورا اسی کیوں پڑی ہے جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے کیوں لالا جی نہ رہا ہے ایدھری یہ ڈی سوڑی ملتی ہے نیم جگہ ملتی ہے ساڑا کلچر ہے نا مسکین بندے تکڑے بندے تکڑیاں دے کم بھی تکڑے مسکینہ دے کم بھی مسکینہ دے مشکین بندے نو تھانے دار ناڑ پہ جائے نا کام وہ تکڑے نو تلاش کر دائے بھئی کو چودری کوئی پیل تیجے اس نو بندہ نان لبے تیجے وہاں پی تھانے ٹوڑ جائے تیجے تھانے دار انہو بے کیا کہ پہلے تو ڈردہ اندھی نہیں تیجے پیار نو بھالوے انہو کرسی تے تو ادا کی کام ہے وہ کرسی تے بان دی وجہ تو انہو کام بھول جائے گا میں تھانے دار کل بیٹھا وہ کام بغیر دس سے بجے تو وہ اے سٹور بھی چوندہ ہے میں تھانے دار کل بیٹھا وہ بغیر دس سے کام کی تے وہ کرائے گا گھر آ جائے گا تیجے انہو بیوی نہ کے دیان نہ لے بولی میں تھانے دار کل بیٹھا رہے ہاں جیڑا تھانے دار کل پانچ منٹ ببے وہ نہیں جھلی دا مگر جس کو دربار جیتے پاک آپ ہوں گے نو مجلس وہ عمل ہے جس کی وجہ سے پانچ تن پاک تمہارے مہمان بن جاتے ہیں ہوا کے ہاتھ نہ پیغام بھیجوا ہوا نمی نمی وگنی پورے دیوائے نہیں آکھ نبی پاک نو آکے مل جائے نہیں ہوا کے ہاتھ نہ پیغام بھیجوایا کر وہ اس طرح نہیں آتے نہ یوں بلائیا کر جہاں نبی کو بلانے کو تیرا جی چاہے وہاں پہ مجلس شبیل دھو گر آیا کارج یہی طریقہ ہے جس سے وہ آیا کرتے ہیں وہ اپنے بیٹے کی مجلس سجایا کرتے ہیں کرا کے مجلس شبیل گھر میں ہم مومن رسول پاک کو گھر میں بھولایا کرتے ہیں جس کو دھر بار حزینی میں جگا ملتی ہے بیٹھے ہو پاک مہمان نو شعور تری زندگی ویسن پترا کمال نہیں جناب محبت قربان کر دیتی ہے ممدتے ہیں یہ عظیم لوگ نے مجلس دی بجا تو شعور بیٹا امام حسین دی مجلس سجبندہ آوے پتہ نہیں کیڑا مومن پاک نبی دی قدمج بیٹھے ہیں کیڑا مومن مولا علی دی قدمج بیٹھے ہیں کیڑا بندہ حسنین دی قدمج بیٹھے ہیں ایک قدمان دا قرب جڑا نا اے ہی قربتانیل اللہ ہے مجلس سے چاہ کے پاکان دے قدمج باندھی جا مل جائے غور منگنا تو کچھ نہیں پہندا لیکن کچھ مل دا ہے او کی مل دا ہے میں دسنا چاہنا مثلا جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے 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 ایسے خوشبخت کو ایسے خوشبخت کو زہرہ کی دعا ملتی ہے جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے ایسے خوشبخت کو زہرہ کی دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے ایسے خوشبخت کو زہرہ کی دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے اللہ انہائی زندگی کرے بڑے پیارے مومنوں پاک امام حسین بھرم جدو بھی دعا مگو نا دعا مگیا کرو اللہ بھرم قیم رکھے اس بھرم دے بچ حرشہ ہے تے بھرم اونا دا قیم را دا جیڑا حرم ملے انو مندہ ہوئے صدق جامع بھولے 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 آج کیسا میں پڑھ رہے ہیں امام حسین فرما دیں اے میں اکثر جملات ہیں امام حسین فرما دیں اپنے ملج بے کہہ جے اپنے گردوں پیش بے کہہ جے مولا فرما ہے جس کا کوئی نہیں نہ ہوتا اس کے ہم ہوتے ہیں واہ حسین بسم اللہ اللہ دے کرم دی علامت دا نام حسین بھولے اللہ کی میں کرم کردہ ہے یہ مطالب دے قدرات کار کے دسے اور اگلا جملہ سنو نصر بیٹھا مولا فرما دیں جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے ہم ہوتے ہیں اور ہماری ہم میں خدا بھی شامل ہوتا ہے ہم بندے ہی تانیوے چوبی ہوئے ہم تمہاری شارہ کے قریب ہیں اللہ اکبر بھولے بھٹکے ہیں اور دکھیں آرے آتے ہیں یہاں درد کے آج تے جائیے نا آج تے تے حدود ہے وہ دیکھے بورڈ لگ گئے اللہ دی طرف آڈر ہے بھائی اسٹ وگے مسلمان آوے حسین بورڈی کو نہیں لائے ہو کربلا دے بعد بورڈ اللہ آیا ہے لائے کہ مسلمان آوے حسین ادھر انسان آوے کیونکہ حسین موسین میں ایک واقعہ کوٹ کر دا ہوں نا ساڑے تسی جان دیو اے نور شیموانا این ادھر گھر پہلی جڑی میڈس ہوئی میں پڑی نور شیموانا تکڑا بندہ بسانا دا دوترا جیل چلے گے دیر سارے پرچے اگے باورزاش ہوئی نہیں ہو دھوڑا لے خالیے بھی رہنے نظیر شیموانا دے چھوٹے بھائیں اوہ بھی جیلو چاند شاہ اور بھی کسے بوتی کٹ کے گئے ہیں اوہ بندے شڑے تھے پیر مرید باورزاشہ کیا نور آگئے ہیں انہوں نے کہا جی آگئے ہیں کوئی دو چار دن تو بات گل ہوئی سے انہیں کہے گھر جانے ہیں انہیں کہے شاہ جیتنے پرچے تکار مکی جانے ہیں انہیں کہا پرچے ہیں تو شڑ کھا گھر جانے ہیں انہوں نے کہا جانے ہیں انہوں نے کہا میرے حسین تھی مجلس ماننا غازی دا علم مانو وہ مجلس بھی میں پڑی تھے علم آج بھی انہوں نے گھر لگو ایتھ بھی لگو ہے منڈی بھی لگو ہے شماری بھی انہوں نے دو ترے گھر لگو ہے نور جی پرچے بھینے دو بھی چھوٹے پہنٹی چاری پرچے ختم تے چودری صاحب گھار آگئے ہیں خوشیوں ہوں گئے ہیں برادری آگئی دیکھا پاکی نائی آگئے کبار آگئے گندڑ بھی آگئے ایک بابا جائے گندڑ نور مبارک ہوئی تنجاج چھڑ دیتا ہے وہ سے کہنے میں نے امام حسین چھڑ دیتا میں انسخی امام حسین چھڑ دیتا ہے ایک گلوی میں شامل کر دا ہونا ان میں شیر پیش کرنے لگا بھولے بھٹکے اور دکھے آرے آتے ہیں یہاں درد کے لاؤ جی شعور جی تنسی آب دا کرو کسیدہ بڑا سونا پڑ دیو ایک چھوٹا جی بریک جی انتہائی غیر محسوس طریقے میں سور لینے کس ہاتھ تک میں کامیاب ہوں نہ پتا لگ کسیدہ بھی پتا جائے گا بھولے 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 آجے آگئے شیر گل لگے بھولے بھٹکے اور دکھے آرے آتے ہیں یہاں درد کے مارے مثلا درب جہبین کے آہے شاہدہ بنہو شاہدہ بنہو درب شاہبین آئے ایک بھولے اے گل جی آئے 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 تھوڑے ہیں جی میں در پہ شبیر کے آئے تو وہ شاداب نہ ہو ادھا ترجمہ بندہ بھی امام حسیندی مجلسی جو بندہ آوے انہوں اپنے دکھ نہ بھولے آئے امام حسیندی مجلسی بیٹھے ہیں مارا دکھ بھول نہیں گیا آئے اس تو بڑی دلیل کی مہرد کر رہے ہوں مثلا بھولے بھٹکیں اور دکھیں آرے آتے ہیں یہاں درد کے مارے مثلا در پہ شبیر کے آئے تو شاداب نہ ہو شاداب نہ ہو در پہ شبیر در پہ شبیر در پہ شبیر کیوں جی یہ سادہ کم کی تا ہے الحمدللہ حیدری بھولیں بھٹکیں اور دکھیں آرے آتے ہیں یہاں درد کے مارے مثلا در پہ شبیر کے آئے تو شاداب نہ ہو در پہ شبیر کے آئے تو شاداب نہ ہو یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ شفایاب نہ ہو جس کے جھولے سے جس کے جھولے سے فرشتوں کو شفا ملتی ہے جس کو دربان حسینی میں جگہ ملتی ہے بھلے ایک شیر دو میں ہو پڑھ گیا کمال ہو گیا جی بھلے ماہ وہ کہ سیدھا سادہ جا پڑھئیے وچھ دو ترے بندے سادے بھی بیٹھے ہیں وہ بھی بول کے گھر جانے جو گیتے ہو جائیں ماہ بھلگ مادا مقصد دسیاں خمت پاک نبی ہے بھلگ مادا مقصد دسیاں خمت پاک نبی ہے بھلگ مادا مقصد دسیاں خمت پاک نبی ہے یا ایوہر رسول بھلگ ماہ انزلہ علیقہ من ربک وانیم تفال فما بلک درسالہ واللہ و یاسم و کمنن ان اللہ بھلگ مادا مقصد دسیاں خمت پاک نبی ہے بھلگ مادا مقصد دسیاں خمت پاک نبی ہے اتو پھر اس آیت باد اللہ کا سیدھا پڑے اَلْجَوْمَا اَكْبَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتْمَمْكُمْ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي بَرْدِي تَمُسْلَامَرْدِينَ نَعْرَا ہے بھلگ مادا مقصد دسیاں خمت پاک نبی ہے بھلگ مادا مقصد اگر میرا ساتھ دیاوں صویرے صویرے ناشتہ کی تا جئے سارے براہ برادری بیٹھے ہو کوشش میں کرنا تھکاوٹ ہوئی ہے لیکن بڑے چچ دنال بڑی حلیمی دنال بڑے پیار دنال ایک ربائی میں پڑھنا چانا نبی ہے بھلگ مادا مقصد دسیاں خمت پاک نبی ہے بھلگ مادا کہیں مندے دیاری مجلس سوڑ دیں پھر لنگر کر کے تیراتی بستر تے سوچ دیں تے پھر سوچ دیں ذاکر کی پڑ گیا موصد بولیا کوئی ناس بھلگ مادا مقصد دسیاں خمت پاک نبی ہے بھلگ مادا مقصد دسیاں خمت پاک نبی ہے بھلگ مادا مقصد دسیاں خمت پاک نبی ہے بہت اچھا کیتا ہے میں بھی گھڑی بیکھی ہے شکر مسلمانہ نہیں بڑھائی کیونکہ مسلمان بنا دے تے نظام پنجاتے بارہ تے نہیں سیونا اے بڑھائی ہے غیر مسلم نے اے دا نظام بھی پنجاتے بارہ تے بارہ ہن سے پنجادہ فاصلہ بھی ترائے سویاں نے ایک لمحے قد داڑی ہے بھج دیبوں ہیں دستی کو جنی نہ پیڑے تکھلوں دیئے نہ پنجمیت نہ بارویتے لوڑے بلگ مادا مکزر سے آخمت پاک نبی ہے اے بلگ مادا مکزر سے آخمت پاک نبی ہے اے بلگ مادا مکزر سے آخمت پاک نبی ہے اے بلگ مادا مکزر سے آخمت پاک نبی ہے یہ مولادہ بڑے کرنے امام حسین تھی ازداری نے سانوں ایسا شعورت آتی ہے سانوں پتہ کی کی کرنا ہے نبی ہے بلگ مادا مکزر سے آخمت پاک نبی ہے شعور بڑی شعور تائی مولا علی علیہ السلام فرمایا ہے مجھے افسوس ہے مولا علی فرمیدن مجھے افسوس ہے لوگ ہم سے شعیر مانگتے ہیں تو کرنو شعیر آدھل لوگ ہم سے شعیر مانگتے ہیں شعور نہیں مانگتے ہیں تھاٹھیں مارتا ہوا سمندر علی کے سینے میں ہیں کوئی امین ملتا ہے تو ذہین نہیں ملتا کوئی ذہین ملتا ہے تو امین نہیں ملتا نبی بلگ مادام کسرد سے آخم دے پات نبی بلگ مادام کسرد سے آخم دے پات نبی آ جھکوان جی درسہ دات ہوتے تے ایوے رول نیاری وارا ایدر کو لوں سچ ملتا ہے باقی کل ہم کور پسارا آدھا پیارات جو میں دی کوٹھیں آتے ہیں تیری ای جاگدہ یالم سہرا تونالی مان دے آپ پہ درس لتھا کہیں دے گھر وچ تارا بلگ مادام کسرد سے آخم دے پات نبی علی دے باب کلمہ نہیں پڑھیا یہ مسلمان علی سوچے کل ایمان دے ایمان کور ایمان کو ہی نہیں تو اڈے واسٹک جمعہ پڑھا پاک مولا علی دے خطبہ علی فرمی دے نہنو کلمہ تللہ ہم کلمے کا وجود ہیں تے جیدی گود وچ کلمے دے وجود پڑھ دے رہنو انہوں لفظاں دے کلمے نہیں ہوندہ ایمان علی فرمان دے پردہ پانے لگیا کے میرے وان دے توی میران دی شان گھنانے بدبختہ تیڑ سینے وچ کیوں حسد دی چنک پڑی ہے بدبختہ تیڑ سینے وچ کیوں حسد دی چنک پڑی ہے اون دی شان کا ٹیندہ ہے جہ دے پتر دا نام ہے رل گئی ابو طالب دی اولاد لٹیا گیا ابو طالب دا ویڈا بے شکر ہاں جی میں کیاک ہے مقتل دی کتاب میں پڑی ہے امام حسین دے انصار تولاوہ جتنے شہید انہوں بنی حاشم دے وہ سارے ابو طالب دی اولاد ہیں مکتب ابن ابی مخلف میں ساری پڑی ہے پتر زبا ہو گئے ابو طالب دے پتر زبا ہو گئے ابو طالب دے اے دو میرے لوے کیا ہے دھیان رول گئیں ابو طالب دیں اٹھائی لے جب ڈی گرد اویلہ کبلہ جدہ دین تیا اوکھی بڑی ہیں جیڑیاں مدینے وچھ رو دیاں ٹوریاں ابو سفیان دیاں 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 آئین حضرت عمران دیاں دیاں شعور جی بڑے صاحب شعور زاکروں میں سیدہ لٹے گھر دے فردہ جیڑا لٹے جاوے نو رون دا حق تدیمی دے نا میں قربان جاوہ توحید بچ گئی مولوی مہدی عباس اللہ دی رسالت بچ گئی مصطفیٰ دی کلمہ پہنچ گیا مسلمان تیرے تائیں ہا جی حافظ قرآن بڑ گئی توں میں پھر لفظہ دے جاں سیدہ جو ٹے گھر دا فردہ توحید بچ گئی اللہ دی شریعت بچ گئی مصطفیٰ دی ہو یا کیا اے گھر امران اے دو جن کے آبن گئی توحید خدا نے آئے اکبر دی جاگیر دوچ لتھی چادر میں قربان جاوہ سونے رونے ہو ہائے کیتا کرو تیرے موچ نکلی ہے ہائے اوہ بین سلوے جس نوناو بھیراما دی اللہ شاہ دیکھ رہائی نہیں کی تھی مولی میں دیو بات ایک بات پڑھنا چاہنا ادا پیا امران جا کلمان آئی پڑ دا تے ہون دی کیوں جاہ داد لٹائی گئی در سوال امران دی بے مکنا کیوں بیچ با قربان قربان اوہ دل سوال امران دی بے مکنا کیوں بیچ با صدقے امران دی پوتری دین پھچے ہار موڑی ہوتے ازمائی گئی رومن والی یو گالے وانج بولیے نال شرابی گھری مران دو جڑ گیا بڑ گئی دو خدا دے اجبر دین جاہی رومن والی ادا پیا کلمان خدی جاہاں کبرا دا تھی سرف اسلام تے گیا جیڑا تر کا ہاں یبو طالب دا یو بھی دین تے لگتا اگلی گال بڑی دا تھی واہ ایک دھی آئی دو بہنے آمیچ اکو کیا نظر آنا ڈھیا تر دیواری شین میڈی داہے کا ہاتھ با آواز آئیے بابا دھی جن کا جھل کے دوری بہن واہ بھائی بھائی